اسلام علیکم میں ہوں سوہیلا آپ دیکھ رہے ہیں سوہیلا کی رسوئی آج ہم بنائیں گے کو بھی گوشت بہت مزے کا اور ٹیسٹی ہے ایک کڑھائی لے لیں گے ٹو ٹیبل اسپونوئی لے لیں گے 200 ایملائی ایڈ کریں گے ایک بڑا پیاز لے لیں گے شیلو فرائی کریں گے لائٹ براؤن کر لیں گے لائٹ براؤن کر لیں گے ایک سپون زیرا ڈال لیں گے ایک سپون سابود گرم مسالہ کالی میرچ لونگ دال چین کا ٹھوڑا ایک سپون میتھی دانا ون فورت سپون کلونجی ایک ٹیس سپون سابود دھنیا ایڈ کریں گے ایک سپون زیرا ایڈ کریں گے بنائیں کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ لائٹ براؤن پیاز ہو گیا دائچو گرام گوشت ڈال دیں گے میٹ بڑے کا میٹ ایڈ کریں گے اچھے سے بنائیں کریں گے گوشت کو وائٹ ہونے تک بھون لیں گے ایک سپون لیسون کا پیسٹ کریں گے گارلک پیسٹ اچھے سے بنائیں کرتے رہیں گے تین ٹاماتر ایڈ کریں گے پھرپلی چاپ کی ہوئے ہیں اچھے سے بنائیں کریں گے میکس کریں گے اچھے سے بنائیں کر لیں گے ایک چمچ دھنیا پوڈر کریں گے ایک چمچ لال میٹھ ایڈ کریں گے ہلف ٹی سپون ہلدی ڈالیں گے ایک سپون نمک ڈالیں گے اچھے سے بنائی کر لیں گے گوشت اور مسالوں کا کچھا پان ختم کریں گے بنائی کر کے دس سے پندرہ منٹ بنائی کر لیں گے تھوڑا سا پانی ایڈ کر لیں گے مسالہ جلے نا اس لیے ڈک کر ڈھک کے گوشت کو بیس پچیس منٹ گلا لیں گے اچھے سے بنائی کرتے رہیں گے چمچ چلا چلا کے پھر ڈھک دیں گے ابھی گوشت میں کنیاں تھوڑی گوشت گل جائے گا پھر ہم بنائی کریں گے جتنا بنائیں گے تنا ٹیسٹی سائلنٹ بنے گا اچھے سے چیک کریں گے بنائی کرتے رہیں گے گوشت کو چیک کر لیں گے سوفٹ ہوا نہیں گو سٹینڈر ہو چکا گو بھی ایڈ کر دیں گے پانسو گرام گو بھی ہے پھول گو بھی ہم نے صرف اس کے پھول لیا ہے اور یہ ایڈ کریں گے اور مکس کر دیں گے میں نے پیچولا چینج کیا تھا گو بھی مکس کرنے کے لیے ایڈ ڈک کن ڈک دیا تھا بوائل آ گیا اچھے سے مکس کریں گے اس ٹائم پہ نمک بھی ٹیسٹ کر لیں گے میرا نمک ایک دم پرفیکٹ تھا سبزی کا اب بھی چیک کر لیں اچھے سے مکس کر کے ہری میرچ اور ہرا دھنیا ایڈ کریں گے یہ ہے کٹا ہوا ہرا دھنیا یہ ہے کٹا ہوا ادھرک اور ہری میرچ ایک بڑا ادھرک کا ٹکڑا اچھے ہری میرچ ہے باری کٹ کے یہ ڈال دیں اچھے سے مکس کر لیں گے وہ بھی فرینڈز ہماری پک چکی ہے وہ تھوڑا سا پانی خوش کرنا ہے اوائل سیپریٹ ہونے تک اوائل سیپریٹ ہو جائے گا پھر ہرا دھنیا ایڈ کریں گے دس منٹ کے لئے ڈک دیں گے کور کر دیں گے دس منٹ ہو گئے فرینڈز اوائل بھی سیپریٹ ہو گیا سپونچے لائیں اچھے سے اوپر نیچے کر دیں گے سبزی کو سبزی بھی پک گئی گوشت بھی گل گیا اچھے سے مکس کر لیں گے وہ نہیں اچھے ہو گئے یہ ہمارے سبزی دھیار ہے اوائل سیپریٹ ہو گیا ایک بنچ ہر ادھنیا ایڈ کریں گے باریک کٹا ہوا اور اچھے سے مکس کر کے ڈش آؤٹ کر لیں گے ہمارے سبزی تیار ہے فرینڈز گارنیشنگ کریں گے ڈش آؤٹ کر لیا ہر ایمیچ اور ہر ادھنیا سے گارنیشنگ کر کے ڈش آؤٹ کر لیں گے ویڈیو پسند آئے لائک سبسکرائب اور شیئر کیجئے بالکل نہ بھولیں میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے گی دعاو میں یاد رکھنا اللہ حافظ